عمران خان کی جان کو لہا خطرات بڑھتے جا رہے ہیں خطرے کی گھنٹی بج گئی اڈیالا جیل کی سی کلاستاری کوٹری میں زہر دیے جانے کا بیانیاں اڈیالا میں واک کرنے کی سہولت بھی نہیں ہے تحریک انصاف کے رہنما شویب شاہین نے کہا ہے کہ چیئرمن پی ٹی آئی کی جان کو لہا خطرات بڑھتے جا رہے ہیں ہمارے خطشات کی بنیاد ماضی کے اقدامات اور ہماری معلومات ہیں عمران خان خود پر قادلانہ حملے کی ایف آئی آر بھی نہیں کٹوا سکتے تھے عمران ریاض خان ڈیر سو دن بعد واپس آیا ہے اس کے جسمانی اور ذہنی حالت ایسی ہے کہ ٹھیک طرح بات بھی نہیں کر سکتا متاسب جج ہمائیو دلاور نے فیصلے میں عمران خان کو اڈیالا جیل میں رکھنے کا حکم دیا تھا مگر کچھ طاقتیں عمران خان کو اٹک جیل لے گئیں اس پر ہم نے پرٹیشن دائر کی تھی عدالت نے کہا کہ وہ اس پرٹیشن پر فوری فیصلہ کرے گی مگر دو مہینے بعد انہیں اڈیالا جیل منتقل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہم اس وقت تک اٹک جیل میں عمران خان کو رکھنے پر مطمئن ہو چکے تھے اڈیالا جیل منتقلی پر فیصلہ محفوظ ہو گیا تھا اپیل نہیں ہو سکتی تھی چیئرمن پی ٹی آئی کی قیت سے مطالق کسی وکیل کی ذاتی رائے کی اہمیت نہیں ہے شویب شاہین کا کہنا تھا کہ عمران خان کی اہلیہ کے پاس جو معلومات ہو سکتی ہیں وہ کسی وکیل کے پاس نہیں ہو سکتی عمران خان کی زمانت کا کیس میرٹ پر دائر کیا ہے عمران خان کی جان کو لا خطرات کو بنیاد بنا کر زمانت نہیں مانگ رہے عمران خان کو جیل میں بطور سابق وزیراعظم تمام سہولتیں ملنی چاہیے جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے کہ عمران خان کو جیل میں تمام سہولتیں مل رہی ہیں عمران خان کو اڈیالا جیل میں سی کلاس تاری کوٹری میں رکھا گیا ہے اٹک جیل میں انہیں واک کرنے کی سہولت تھی جو اڈیالا میں میسر نہیں ہے شویف شاہین نے کہا کہ پی ٹی آئی کا کوئی بیک ڈور چینل نہیں ہے صاف اور شفاف انتخابات کروا کے سیاسی عدم اس سے کام ختم کیا جائے الیکشن متنازح ہو گیا تو پاکستان کے مسائل کئی گناہ بڑھ جائیں گے ہمیں بتایا جائے کہ پی ٹی آئی کے اٹھائے گئے لوگ کہاں ہیں کسی نے جرم کیا ہے تو قانون کے مطابق اسے عدالت میں پیش کریں نولی کے رہنما تلال چودری نے کہا کہ پی ٹی آئی عمران خان کو زہر دیے جانے کا معصومانہ بیانیاں بنا رہی ہے چیئرمن پی ٹی آئی کو زہر دینے کی بات صرف بہانے بازی ہے تحریک انصاف ایسے بہانے بنا کر عمران خان کی زمانت کروانا چاہتی ہے کسی شخص کی جان کو خطرہ جیل میں نہیں جیل کے باہر ہوتا ہے نواز شریف کی ہیلتھ ریپورٹس کی تصدیق چیئرمن پی ٹی آئی نے خود کروائی تھی تلال چودری کا کہنا تھا کہ پاکستان کو عام آدمی کے مسائل حل کرنے والے لیڈر کی ضرورت ہے پاکستان 2017 کے ایڈوینچر کی وجہ سے اس حالت میں پہنچا ہے اس وقت لوگوں کو امید کے بیانیے کی ضرورت ہے نواز شریف اس وقت لوگوں کے نام لیتے تھے جب وہ پوری طاقت میں تھے اب تک کے لئے اتنا ہی مزید معلومات کے لئے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے